ہمیں بڑھیں گے ڈائیوریٹک سیندر میکنیزم آف ایکشن سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ سوڈیوم کی لئے ابزورپشن کو کم کر دیتے ہیں جب یہ سوڈیوم کی لئے ابزورپشن کو کم کر دیں گے تو نیٹری یوریسز ہو جائے گی مطلب یورین میں سوڈیوم زیادہ لگ جائے گا تو جب ٹیوب میں سوڈیوم زیادہ نہ لگ جائے گا تو اس کی پچھے پچھے پانی بھی زیادہ نہ لگ جائے گا اس لئے ہمارے پاس سوڈیوم بھی زیادہ ہوگا پر وارٹر اور پیس سوڈیوم اور پھٹ کی انکریز کنیشن کو نیٹری یوریسز کہتے ہیں اور وارٹر کی انکریز کنیشن کو ڈائی ویوریسز کہتے ہیں اس طرح جو وارٹر کی ایکشنشن ہے نا سیکنگری تو در سوڈیوم ڈیکریز سوڈیوم ری ایبزورشن ہوتی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ نا اب جو باقی ہوتے ہیں پتوسشن، کلورائیڈ، مجنیشن، کیلچن سوڈیوم کی ری ایبزوربشن پر جب سوڈیوم کی ری ایبزوربشن کم ہوتی ہے اس کی سکریٹوز نیر جاتی ہے تو یہ بھی کم ہو جاتے ہیں یہ بھی کم ری ایبزورب ہوتے ہیں اور سکریٹوز نیر جاتے ہیں انٹو دیٹری بیوز سکریٹوز نیر جاتے ہیں اب آگے باق کردیں جب سوڈیوم کی ری ایبزوربشن کم ہوگی تو باٹر بھی اس کو بھی سپسے یادتا جائے گا اور ایکسر سیلیوم فلویڈ فوریم کم ہو جائے گا جب ہم ڈیویڈ ایبزوربشن کم ہو جائے گا جب ہم ڈیویڈ ایبزوربشن کم ہو جائے گا تو یہ فیو میرٹس میں ٹوینٹی فورڈ ایبزوربشن کم ہو جاتے ہیں لیکن فیو ڈیویڈیس کے بعد کام سبسائیڈ ہو جاتا ہے کیوں 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 کی کیای ایکسر سیلیوم فلویڈ جبہ سیلیوم فلویڈ حد سے مشاوشہ وہ کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجود سے آرڈیریر پریشن کم ہوجاتا ہے جب آرڈیر پریشن کم ہوتا ہے تو رینین سکریڈ ہوتا ہے رینین ان Angi Preferences 1 کو ننوزر 했 digoشنی آرڈیریر پریشن رنگ我們的 جیاز ہے اور اس کے بعد رینین فیاسی بذا calling عن العان و انخرeded جائے گا میکنورٹ ہو جائے گا اس طرح اس میکنیزم کا بلسٹری میکنیزم کی وضع سے ایسا ہوتا ہے کہ یونین اوٹ پر نہ اکمل ہو جاتی ہے انٹرک کے لیکن اس وقت تک جو ہمارا بولی میں نا وہ کم نورمل نہیں ہو جاتا آرین اپریشن ڈائیویرٹک ہوتی ہے اس کا ڈیفرنٹ میکنیزم ہوتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ ٹنگز کی ریابزورپشن کو کم کرتی ہے ڈائیویرٹک سوال میں سب سے پہلے آس موٹک ڈائیویرٹک ساتھ ہیں یہ ووٹر کی آس موٹک سے نال سے ظاہر آگی یہ ووٹر کی ریابزورپشن کو کم کریں گے کیسے کم کریں گے کیوں کہ تیوبلر فلویڈ آنا وہاں پہ آس موٹک پریشر کو بڑھا جائیں گی وہاں پھر سلیوٹ ایمیداداico کو بڑھا جائیں گی اور سلیوٹ پیچھ پیچھ پیچھے واٹر آ جائے گا تو واٹر سکریٹ یادہ نہ لگ جائے گا تو یہ ابزورپشن کی کم ہوگے گی اب ہم نے اس کے لیے ایسی جو استعملہ کی خیلے ہم ایسی رابزورپشن یوں گناہی مہرمیā کنی بے ریابزورپشن حراری ایسا ہی ایسا مکملک کے دنچس سے اس کے پر یا کالکخاف کم الاتس ری .... ایپس کچھ گفت ہے اور اور عقق ہی چیز سے کر لیے دنچس سے کیا bill dlatego ایپس میلائٹس گلگوز اپنے تھریش ہولڈ سے زیادہ ٹرانسپورٹ میکسیم سے زیادہ فلٹر ہو جانا اس کی فلٹریشن ایکسیٹ کر جاتی ہے اس کی فلٹریشن کم ہوتی ہے فلٹریشن بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ایکٹ کرتا ہے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ٹیوبلا لیومن میں اور اس کی پیچھ پچھے وٹر بھی آجاتا ہے وٹر کی فلٹریشن کم ہوتی ہے اور اس درپٹیس ملائٹرس میں کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم پولی یوریا کہتے ہیں اس میں اس میں یورین زیادہ جاتا آتا ہے کیونکہ وٹر کی ریابزورپشن نہیں ہو اور وہ ایکسیٹ زیادہ ہوتی ہے لوس افلورد انٹو در یورین ریپل لوس افلورد انٹو در یورین اب پولی یوریا کو ہم بیلنس کرتے ہیں بایدہ پولی ڈپسیا پولی ڈپسیا پولی ڈپسیا پولی ڈپسیا ہائی انٹیگ آف ہوتی ہے اب اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈی ہرڈرشن ہوتی ہے ایکسیٹ ہرارل فلوٹ کی اسمولارٹی زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پولی ڈپسیا ایسا vir ایسا اس کو کہتے ہیں صوریم 1 صوریم 2 کولورائیڈ 1 پوتاشیم چینل اس کو یہاں سے نا ریز کر دیتی ہے اس کے لئے کون کون سے ڈیویوریٹکس یوز کرتے ہیں فیورسیو آئیڈ ایتک فرینک ایسیڈ ایتک فرینک ایسیڈ بیومیٹان آئیڈ یوز کرتے ہیں یہ پاورفل ڈیویوریٹکس ہوتے ہیں اور یہ موسٹ پاورفل ڈیویوریٹکس ہوتے ہیں جو ہم ڈیوز کرتے ہیں ابھی لوپ ڈیویوریٹکس ہوتے ہیں ایسے کم کر دیتے ہیں یہ دو طرح سے کام کرتے ہیں ایک تو سلیوٹس کی جب بوٹر میں زیادہ لانا ہے بوٹر میں زیادہ پیر کرنا ہے اس کے لئے دو کام کرتے ہیں ایک تو یہ کانٹر کرنٹ ملٹی پلائر میکنیزم ہوتا ہے وہ اس کو ڈسٹرپٹ کر دیتے ہیں اس کے عراوہ یہ تو ایک بات ہوگی سلیوٹس کو ڈیسٹل پارٹ میں زیادہ ڈیویوریٹکس ہوتے ہیں اس کے لئے پیچھ پیچھے جاتا ہے اور یہاں پر یہ ایبزورب نہیں ہوتا مطلب اس اینڈنگ لوپ ڈیسٹل پارٹ میں اس اینڈنگ لوپ ڈیسٹل پارٹ میں یہ نہیں ہوتا یہ ایبزورب نہیں ہوتا اب اس کے لئے سے ڈیویوری ڈیلیوشن بھی ایمپیئر ہو جاتی ہے اس سارے پروسس کے لئے سے مطلب دو کاؤزز ہو گئے ایک تو کانٹر ملٹی پلائر کو افیٹ کر دیتے ہیں اور سلیوٹی کنسلیوشن کو انکریز کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ پانی میں برا کردیں گا پانے کی بھی ایمپیئر کردیں تیراز کردیں یورین کنسلیوشن تو اس اس کا خریف کو کردadle آنسے کو ڈیسٹروری کردیں گا میرے پیچھے پہنی کی ہوتی ہے جب اس ملت لگا ہو جائے گا تو فیرود کی ریاضی کیونکہ پانی پندر کے پیچھے پیشنی ہو جانا ہوتا ہے تو پانی پیشنی ہی پہنی پیشنی ہو جانا ہوتی ہے تو پھولیکٹنگ دکٹس میں اور ریسنڈنگ لوگ اور فینر میں پیشنی سکتے ہیں اس میکنزم کے ہوتے ہیں اس مرماری پیشنیٹ جو نورمل سے ٹونٹی ٹائمز زیادہ ہوتا ہے اب تھائیز ڈائیوریٹکس یہ ارلی ڈسٹل ٹیبیول پیکٹ کرتے ہیں اور سوڈیوم فلوریڈ کی ایبزورپشن کو کم کر دیتے ہیں جو مینائر میں بیل میں سوڈیوم فلوریڈ کوس ٹانسپوٹر ہوتا ہے اس کو انہیبٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہنا سوڈیوم کی ٹوٹل 5-10 ڈسٹل ٹیبیول میں 5% گلومائر فلٹریٹ اس میں ایبزورپ ہوتا ہے تو یہ سارا کا سارا فلٹر ہو جاتا ہے مطلب جتنی میں اس میں ایبزورپشن ہونی تھی وہ ہوتی ہی نہیں ہے بالکل بھی اب آگے ہم بات کرتے ہیں کاربونک انہیڈریز کی انہیبیٹر کی پروگزیمال کی بیوز میں کاربونک انہیڈریز ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوڈیوم بائی کاربونیٹ ریبزورپ ہوتا ہے تو جب یہ اس کو انہیبٹ کر دے گا تو سوڈیوم بائی کاربونیٹ اس کی ریبزورپشن نہیں ہوگی اس کی وجہ سے یہ جو اس کے وجہ سے پھر وارٹر بیلنس کا نام ہو جائے گا اس کی وجہ سے بہت زیادی کینہی بائی کاربونیٹ بائی کاربونیٹ بائی کاربونیٹ کردتے ہیں اس کے مطلعے میں بڑی میں ایسی ڈوسی ہوگی ہے اب یہ جو کیبانی کے انہائیڈریز ہوتا ہے یہ کہاں کہاں بھی ہوتا ہے زیادہ طرف کا پروکزیمر ٹیبیول میں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کلیکٹنگ ٹیبیول کی انٹرکلیٹر سیلز میں ہوتا ہے اب یہ بائی کاربنیٹ کے ساتھ سوڈیوم بھی تو ریابزورب ہوتا ہے تو جب بائی کاربنیٹ ریابزورب نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ سے سوڈیوم کی ریابزوربن بھی کم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ ٹیبیول میں آ جاتے ہیں اور یہ دونوں سوڈیوم اور بائی کاربنیٹ اٹ کرتے ہیں اس موٹک ڈائیویرٹک کے طور پر اب ڈیس اڈوانٹیجز کے ہیں انہائیڈریز کا اگر کاربنیٹ انہائیڈریز انہائیڈریز یوز کرنا ہے تو اس کے علاوہ سے باڈی میں انہائیڈریز ہو جاتے ہیں کیونکہ ایکسیسیف لوگ داتا ہے بائی کاربنیٹ کا آگے منریلو کارٹیکوائیڈ ریسیپٹر انٹرکنیس یا ان کو ایلڈو سیرون انٹرکنیس بھی کہتے ہیں کریکٹنگ کی بیولز میں بیسمنٹ میمبرین پہ چینل ہوتا ہے سوڈیوم پٹاشیوم پمپ ہوتا ہے اس کو یہ انہائیڈ کر دیتا ہے اس کے بعد سوڈیوم ریبزورب نہیں ہو پاتا اور پٹاشیوم سیل میں نہیں آتا جب سیل میں نہیں آئے گا تو ٹیبیوز میں نہیں آئے گا تو اس کی سکریشن نہیں ہوگی اس میں دو طرح ہم یوز کرتے ہیں سپائیرونو، لیکٹرون، لیکٹرون اور اپلیرینون اس میں سوڈیوم ایکٹ کرتا ہے اسموٹک ڈائیویڈٹک کے طور پر پٹاشیوم سپائیرنگ ڈائیویڈٹک کے طور پر کام کرتے ہیں کیوں کیوں کہ یہ پٹاشیوم سکریشن ہوتا ہے لیکن یہ پٹاشیوم کو سکریشن ہونے سے بچاتے ہیں اس کے بعد سوڈیوم چینل بلوکرز کلیکٹرون ٹیبیوز کی بیزمنہ ممبریٹ پہ سوڈیوم پٹاشیوم پمپ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے میں ممبریٹ پہ سوڈیوم چینلز ہوتا ہے اور ان سوڈیوم چینلز کو بلوک کرتے ہیں ایمیلو رائٹ اور ٹرائی ایمٹری رائن اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ سوڈیوم اندر آئے نہیں پائے گا ڈائیٹکلی نہیں آ پائے گا اس میں تو بیزمنہ ممبرین سے آگے نہیں جا پا رہا تو بیک پلو کر جاتا ہے لیکن یہ تو لیومنال ممبرین تھی آگے نہیں جاتا یہ بھی پٹاشیوم سپیرنگ کے طور پر کٹ کرتے ہیں کہ وہ پٹاشیوم کی سکنیشن کو رکھتے ہیں مرک زیادہ رائعали موسیقی